بچی کی طرف سے سوال ہے ہاں ہاں بتائیں کہ جب حضرت جبرائیل جب انسان کی جان نکلتی ہے تو روح آسمان پر کس طرح جاتی ہے کون سے آسمان کی طرف آسمان کا پوچھیں اس بچی سے کیا تصور ہے حضور ہو خود بتا السلام علیکم حضور ورحمہ السلام جب حضرت جبرائیل انسان کی جان نکالتے ہیں تو پھر حضرت اسرائیل جب جان نکالتے ہیں تو پھر آسمان پر اس کو کون لے کر جاتا ہے حضرت جبرائیل کے کوئی اور آسمان کا تصور جو ہے یہ ایک بچگانہ تصور ہے زمین تو گول ہے اور اس کے گرد سب کچھ آسمان ہے ہمارے نیچے بھی آسمان ہے ہمارے اوپر بھی آسمان ہے تو آسمان کے متعلق اپنے تصور دوست کریں ورنہ مولویوں کے تصور کے مطابق تو صرف ایک ہی طرف آسمان ہے اور وہ جس طرف کھڑے ہوں جس طرف ان کا سر ہو کرتے ہیں اسی طرف آسمان ہے اور روحوں کے نکالنے کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل روحیں نکال کر پوٹل میں باندھ کے ان کو آسمان پر لے جاتے ہیں یعنی جس طرف مولوی کا سر ہے اس طرف لے جاتے ہیں اور قصے کہانیاں مشہور ہیں کہ بعض دفعہ وہ کیا نام تھا حضرت عبدالقاضی صاحب جلانی حضرت عبدالقاضی صاحب جلانی کے متعلق یہ مولویوں نے قصے بنایا ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ وہ کسی نے فریاد کی آپ کے سامنے کہ اس کی روح میری روح میری بچ بیٹے کی یا ماں کی یا جس کی بھی تھی روح قبض کر لی ہے اور وہ عبدالقاضی لے کے جا رہا ہے اوپر تو حضرت بیان کے مطابق حضرت عبدالقاض صاحب جلانی نے اڑاری ماری اور چھلانگ لگا کر اوپر اٹھ گئے اور جاتے جاتے اللہ کے حضور پیش کرنے سے پہلے یہ خدا کہیں خاص زرگہ موجود ہو جیسے ہو اس کی اس سے وہ تھیلی چھین کے ساری روحوں کو ازاد کر دیا تو بیان کیا جاتا ہے کہانے میں کہ حضرت عزیزہ ہی اس دن کچھ نہیں خدا کے سامنے پیش کر سکے اللہ تعالی سے شکایت کی کہ یہ ایک تیرے بندے حضرت کیا نام ہے عبدالقاض جلانی نے میرے ساتھ یہ کیا اللہ نے کہا چھپ کر جاؤ اگر اس کو پتا چلے کہ تم شکایت کر رہے ہو اور وہ پہلی روحوں کو بھی ساری واپر لے جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں یہ جو ہے نا اوٹ پٹانگ باتیں ہیں یہ ملائیت کی پیداوار ہیں پیروں فخیروں کے ایسے نفس کی باتیں ہیں جن میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے اللہ ہر طرف ہے اور اسمان کا یہ تصور کہ جدر انسان کا سرود اور اسمان یہ تصوری غلط ہے اینہ ما تولوف اتھمہ وجہ اللہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے تم جس طرف بھی رخ کرو گے وہی خدا نظر آئے گا تو یہ اسمان کا غلط تصور ٹھیک کر لے بچی تو پھر انشاءاللہ اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا سمجھ گئی ہو بات جی حضرت کتنی عمر کی ہے یہ بچی تقریباً بارہ سال کی بارہ بارہ سال کی خوشواری بچی ہو رہی ہے ایسا جی اب تمہیں خال ہے